اسلام علیکو میں ہوں کازی چانہ والا ایک بار پھر آذر ہوں ابھی جو کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والی تھی وہ ہے پیمٹ کے حوالے سے پیمٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سب سے جو سکیور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو پیمٹ ہے بیک میں ڈالیں تو آپ نے ٹیلی گراف ٹرانسفر کر دیا جس کمپنی کو آپ نے پیمٹ کرنی ہے اس کمپنی کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹیلی گراف کے ذریعہ ٹرانسفر کرنے یہ سکیور طریقہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے لسی لسی کا مطلب ہے لیٹر آف کریڈٹ لیٹر آف کریڈٹ کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں پہلا جو لیٹر آف کریڈٹ یہ ہوتا ہے کہ لسی ایڈ سائٹ جیسے وہ اگلے نے مال لوڈ کیا تو مال لوڈ کر کے بینک کو ڈکومنٹ دے گا آٹومیٹکل اس کو پیمٹ آ جائے گی یہ اس کو بولتے ہیں لسی ایڈ سائٹ دوسری لسی ہوتی ہے لسی گھرزی کا لسی جو ایڈ سی آئی ایف کے ساب سے کہ آپ کے پاس مال پہنچا آپ نے چیک کیا بینک نے گرنٹی ان کو دے دی پھر وہ آپ کو پیمنٹ ملے گی تیسرے یہ تریقہ کار یہ ہے کہ 90 ڈیس 30 ڈیس 120 ڈیس یہ جو نا دنس ایسے اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو آپ کے پیمنٹ آپ کی بینک نے ان کو گرنٹی دے دی آپ نے بینک میں پیسے آپ نے ڈال دی ہے اگلے کو پیمنٹ کی گرنٹی مل گئی آپ کے باس مال آیا ان کو پیمنٹ جو نا 30 دن کے اندر کلیر ہوگی یا 7 دن کے اندر یا 120 دن یہ تریقہ کار ہے تیسرا جو ہوتا ہے وہ تریقہ کار ہے ڈی پی ڈی پی کیا ہوتی ہے کہ ڈی پوزٹ ڈاکمٹس جیسے آپ نے اپنے وہ جو ہے نا اس نے مال لوڈ کیا مال لوڈ کر کے آپ نے بینک میں ڈاکمٹ جمع کرے گا وہ بینک جو ہے نا آپ کو آپ کے بینک میں بیجے گا آپ کا بینک وہ ڈاکرٹ نسیر کر کے اس کو پیمنٹ دے دے گا اس کو ڈی پی کا تریقہ کار ہے دوسرا جو ہے نا جس میں آج کل زیادہ ہنکی پھینکی یا کہہ سکتے ہو آپ کے فراڈ ہو رہے ہیں ویسٹن یونین ہے یا یو ای ہے اس کی طرف سے آپ کبھی بھی منی ایکسپریس منی ہے کبھی بھی کسی کو پیمنٹ دیں آپ اسی کو پیمنٹ دے سکتے ہیں جس کو اچھی طرح جاتے ہیں ورنہ پیسے آپ کے لوس ہوگے اس میں کافی لوگوں کے پیسے ضائع ہوئے ہیں اس میں ایک علی بابا بھی سکیور ہے لیکن اتنا سکیور نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ ان سے ڈریکٹ نہ کریں ڈریکٹ مین ہے ہے کہ علی بابا بواheinلی بابا وعالے آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ ہے تو پھر علی بابا کے ذریعے پیمنٹ کریں لیکن علی بابا میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ علی بابا میں آپ اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں تو ضائع ہو سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ LC کے ذریعے پیمنٹ کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا سکیور ہوگا lc کے ذریعے اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے lc میں وہ جو ہے نا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا یہ جو ہے نا تھوڑا سکیور یہ ہے کہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس آگئے آپ کا کام ہو گیا تو پھر جا کے ان کو پیمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ بھی سکیور ہے وہ بھی سکیور ہے لیکن ان کی پیمنٹ ہولڈ ہو جاتی ہے جب تک آپ کے پاس مال نہیں آتا یہ طریقے کہا رہا ہے پیمنٹ کے لیکن کبھی بھی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو کیش پیمنٹ یا کسی کو جو ہے نا یہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے نا جیسے ویسٹن یونین یا اس طرح کے ایکسپریس منی اور اس طرح کے جو سسٹم ہے اگر کوئی آپ کو بولے تو کبھی پیمنٹ نہ کریں پیمنٹ آپ اسی کو کریں جس کو آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ ضائع ہو جائے گی ان چیزوں پر گور کریں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کبھی بھی کسی کو آپ کیش یا کسی کو بھی جب تک آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ کبھی بھی پیمنٹ دینے سے پہلے دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں وہ یہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سے ڈاکومنٹس لے لیں کہیں کہ آپ کی کمپنی کا مجھے کیا نام ہے لائسنس بھی دیں کمپنی کا ڈاکومنٹس جو کمپنی کے جو ڈاکومنٹس ریلیٹیو ہیں ریجسٹریشن لائسنس یہ وہ چیز ہیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے سکیور ہے کہ آپ پاس رکھ لیں کال آپ کو اس کو پھر کبھی کوئی کلیم بنتا ہے تو کنزیومر کونسل ہوتی ہے کنزیومر کونسل پھر وہاں آپ کلیم کریں آپ کو پیمنٹ مل سکتی ہے اتنا بڑا یشیو نہیں ہے آپ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے شکریہ